اللہ تعالیٰ اور مزید انسانیہ فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے جو حقیقت میں انسان کی انسان بناتا ہے ضرورتیں اللہ نے سب کے ساتھ رکھی جتے جاندار ہیں سب کے ساتھ ضرورتیں لگی خانے کی پینے کی اپنی سہوت کو پورا کرنے کی یہ ضرورتیں جہاندار نے انسان کے ساتھ لگائی ہے وہی ہے ضرورتیں اللہ نے جانداروں کے ساتھ بھی لگائی ہے وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں اپنی ضرورت کو بھی لگتے ہیں بچے بیدا کرتے ہیں جانداروں میں بھی یہ ساری چیزیں ہوگی ہیں اللہ نے اس میں جو اسلام دیا کہ ضرورت ہوگی ہے یہ اسلام ہمیں جانوروں سے علق کرتا ہے اور انسانیت کرتا ہے اس لئے اگر ہماری دروتوں کا پورا کرنا اسلام کی امازیت ہوگا اسلام کے طور طریقے سے مطابق ہوگا تو پھر یہ ہماری ضرورت ضرورت نہیں رہی بلکہ یہ ضرورت بھی عبادت بن جائے گا ہمارے حرامت کو عبادت بنانے کے لئے انسان نے اسلام کا ایک طریقہ دیا ہے کہ ضرورتیں بھی پوری ہوگی اور وہ ضرورتیں ضرورت کے دردے میں نہ رہے اور اسلام نے کیا بتایا ہے اگر ہماری ضرورت کا پورا کرنے کا طریقہ وہ ہوگا کہ اسلام نے بتایا ہے تو پھر یہ ہماری ضرورت کا پورا کرنے بھی عبادت بنے گا اور اس پر عضا عج و ثوابت کا پورا کرنے گا مثال کے طور پر کھانا یہ ضرورت ہے ہماری ضرورت تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کھاتے ہوں سارے جابدہ کھتے ہیں ہر جابدہ اپنے زینے کیلئے کھاتا رکھیتا ہے لے جرؤ کے کھانے اور پینے کا کوئی طور طریقہ نہیں ہے اس لئے تو اسلام کے مطلق نہیں ہے ہم عرب ہیں اسلام کے مطلق ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہی تبدو محمد الرسول اللہ ہم مسلمان ہوئے ہیں اس لئے اب ہمارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہوگا اور مسلمان کی شان یہ ہے جو اپنی زندگی مسلمان بن کر بزارے اور اپنی موت مسلمان بن کر مڑے اس لئے کہ مطلق آج ہی پڑھے جاتی ہے وَلَا تَوْمُتُنْ تَحِزَا وَلَا تَوْمُسْتِمُونَ کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس آنمی کے تو مسلمان ہیں تو ہماری جو ضرورتیں ہمارے ساتھ آجانے لگائی ہے اس ضرورتوں کو اسلام کے مطابق پورا کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے یہ ہمارا فریضہ ہے تو کھانا تو تو بھی کھاتے ہیں جانبر بھی کھاتے چرست بھی کھاتے فریض بھی کھاتے شیر بھی کھاتا چیتا بھی کھاتا بڑیا بھی کھاتا ہم بھی کھاتے ہیں لیکن ہمارے ان کے کھانے میں فرق سب آئے گا ہمارے ان کے کھانے میں فرق اس وقت آئے گا جو ہمارا کھانی کی ضرورت کو پورا اسلام کی محسوس ہوگا اگر ہم نے اسلام کی مطابق نہیں کیا تو پھر جانوروں کے کھانے میں ہمارے کھانے میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا کھانے کے طرح سے سب سے پہلا اللہ کا محسوس ہوگا وہ کیا ہے کہ حلال اور پاک روزی کھاؤ حلال اور پاک روزی کھاؤ سب سے پہلا وہ کھانے ہندو روزی تو کھا رہے ہوئی ایسی ہو حلال صحیح اگر ہم نے اس پر تنجیل دیکھی تو پھر بزرگوں کو ایک شیر کی وہ ہزنی پر بھلا کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کا کیا ہوتا ہے اس کے سامنے اتنا پیٹھ ہٹنا ہوتا ہے ہمیں یہ حکم نہیں ہے ہمیں یہ حکم نہیں ہے حلال کھمائی سے حاصل کیوں کہ روزی کھاؤ تو سب سے پہلا آؤ روزی کیلئے کیا ہے حلال ہے حلال کھماو حلال روزی کھاؤ اب رہاں طریقے سے جو روزی آئی ہے اس روزی کو کھانے گھرے اٹھم اور طریقہ اللہ نے بتایا اسلام نے بتایا کہ اسٹھم اس طریقے سے کھاؤ بیٹھتا کھاؤ دستر بچھا کے کھاؤ ہاتھ بکے کھاؤ اللہ کا نام لے کر کھاؤ اب یہ طریقے پر بیٹھیں اگر ہمارا کھانا اس طرح سے ہوا تو پھر ہمارا کھانا کھانا ہی نہیں ہوگا بلکہ عبادت چھائے ہمارے کھانے میں نیت ہماری یہ ہو کٹیس بھوٹیزہ سے جو طاقت پیدا ہوگی جو پھر بچھن کا بچھن میں میں اس کو اللہ کی گطابت اور فرما پرشانی میں استعمال کروں گا تب اسے کھانا بھی عبادت کر رہا ہے ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے عبادت بھی بن رہا ہے اور آخرت میں اس پر اللہ تعالیٰ عدو و سواب عطا فرما رہے ہیں تو بزرگو ضرورتیں ہمارے ساتھ لگائی ہیں اور جس ضرورتوں میں دیگر مخلوق میں شریف لیکن ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان بن کے ہمیں جینا لیں اور مسلمان بن کے ہمیں مرنا لیں تو پھر ہماری ضرورتیں جو گئے وہ ضرورتیں بھی اسلام کے مطابق پوری ہونی جائے ایسے ایک مسلمان میں نے کھا دیئی اسی طرح لباس ہے اسی طرح شادی پیاس ہے کہ اللہ نے جوان بنائے رہے ہیں تو جوانی کی وجہ سے اللہ نے ایک شہوت اندر رکھی ہے اس شہوت کا پورا کرنا ضروری ہے جانور بھی جب جوان ہو جاتا ہے اس کے اندر شہوت کا خوبہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے لیکن اس شہوت کو پورا کرنے کا جوانی اس آپ کے طریقہ وجہائے اس طریقے کی مطابق اگر ہماری یہ ضرورت پوری ہوگی تو صرف ضرورتی پوری نہیں ہوگی بلکہ اتواس بھی لے اللہ کے نبی جنابِ رسول الرحیٰ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے رمایا ہے جو اپنی بیوی اسے پھر بس کرے سو بس کرے اس پر نہیں سواب دیتے ہیں صحابہ بتا جو کہنا ہے کہ ایک آج بھی اپنی ضرورت پوری کرنا ہے اور اس کو کوئی رو سواب رہا ہے کہاں اگر ہی اپنی ضرورت دوسری جگہ پوری کرتا تکہ گناہ نہ ہوتا کتھر گناہ ہوتا ہے کتھر ہی جگہ کر رہا ہے اس پر رو سواب ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ضرورت دیت ہمارے ساتھ دیتی ہیں اور ان ضرورتوں ہمیں پورا کرنا ہے اور ان ضرورتوں کو پورا کیارے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے لیکن ان ضرورتوں کو جو ہمیں پورا کرنا ہے وہ اسلام کے مطابق پورا کرنا ہے اس لئے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے ہم نے کرما پڑھا ہے اس لئے ہمارا عقینا ہمارا مزنا ہمارے سارے آمان وہ مسلمان انہیں کی حیثت سے زیادہ ہی رہی ہیں تو معلوم ضرورت اللہ نے انسان کے ساتھ بھی رکھی ہے اور ان ضرورتوں میں دوسرے جانداروں کو جاندار شریف کیا ہے لیکن وہ مقصد نہیں ہے اس لئے جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جاندار اپنی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے نہ محمد دیکھتا نہ بیٹی دیکھتا نہ بہن دیکھتا نہ پڑھ دیکھتا وہ اپنی ضرورت بھی کرتا ہے لیکن اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے رشتوں کی بھی ایک خط بتائی ہے کہ کہاں رشتہ کیا جائے کہتا کیا جائے ایک طریقہ ہوگا ہے جب اس طریقے کے مطابق ہمارا یہ آمد ہوگا تو بذر لو یہ دنیا کے اعتبار سے بھی راہت کا سکون کا چین کا ذریعہ دے گا اور آخرت کے اعتبار سے آمان نامے میں عجرہ صاحب کا ایک بڑا ضحیرہ دیکھتا ہاتھی ہوگا اس کی ہم نے بھی ضرورتیں جو نہیں ضرورت ان ضرورتوں کو تو ہمیں پورا کرنا ہے لیکن کس طرح پورا کرنا ہے؟ کہ اسلام جو بتا دیتا ہے جب اسلام کی بتا دیتا ہے جب اسلام کی بتا دیتا ہے ضرورتیں پوری ہوگی تو پھر واقعا تک ہم مسلمان کرنا ہے اس لئے اللہ کے ضرورت نے اسلام کو خالص کیا ہے کہ جو مسئول جو ضوابی جو طریقے ہمارے ہیں یا دوسروں سے پھر بتا دیتا ہے کہ ہمارا ہر عمل دوسروں کے عمل سے نہیں ملتا ہے شادی جانوروں میں نہیں چھوڑوں انسانوں میں ہوتی ہیں یعودیوں میں ہوتی ہیں مجوسیوں میں ہوتی ہیں نتراجوں میں ہوتی ہیں کافیروں میں ہوتی ہیں لیکن ہمارا نہج ہے ہمارا یہ طریقہ ہے اندار کے نبی نکرمائے ہم نکاہ میں سنتی نکاہ میرا طریقہ ہے وہ میں بڑتی بار سنتی خلی صندیدی جو میرے طریقے سے عراق کرے گا اس کا مستطاع لکھ نہیں ایک طریقہ بتانتا کہ نبی کہ نکاح کیسا ہو فرمایا نکاح میں ساتھ ہی ہو نکاح کے لیے جو استخاب وہ لڑکا اور لڑکی تھا وہ استخاب مال کی بنیاد پر نام ہو خوبصورتی کی بنیاد پر نام ہو بلکہ دیتاری کی بنیاد اس لیے کہ نکاح جو ہے کہ صرف لڑکا اور لڑکی کے ملنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک بڑے خامدان کی بنیاد رکھنے کا وقت ہے اس لیے اللہ جو ہے آیت قرآن میں اپڑی جاتی ہے نکاح کے لیے اس میں اللہ نے اسی کو ذکر دیا کہ حضرت تعالیٰ حضرت تعالیٰ نے دنیا کی انسانوں کو پیدا کیا شروع میں دو ہی تھی اس کے بعد میں بھیل گئے اب اس سارے دنیا کے سارے انسانوں کی بنیاد زیادہ 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 ہوئے ہیں تو بلکہ بھی اس لڑکا اور لڑکی پر ملنے کا نام نکاح نہیں ہے بلکہ نکاح تو ایک بنیاد کے ارتنے کے بڑے ہمارت کے اور بنیاد ارتنے کے انواقس ہے اس لئے دنیا لگت گئی ہوتی ہے اور دنیا سیدھی ہوتی ہے تو امارت بھی سیدھی ہوتی ہے خشت اوبل چونہج میں مار کڑ تا سوریہ ہی روہ سیبار پہ پہلے کے لئے اگر امارت کی تیڑی لگتے گی تو پھر امارت اس لئے اونچی بلند کر رو وہ تیڑی ہوں گی تو بزرگو نکاح جو ہے ایک خامدان کی بنیاد لگتے کہیں وقت ہوتا ہے اس لئے بنیاد کو صحیح رکھنا ہے اس کے لئے آسان کے نبی نے فرمائے سے کہ تین داری کو اتحاب کرو لڑکی کی میں دینداری دیکھی جائے لڑکی کی میں دینداری دیکھی جائے دونوں کی دینداری ضروری ہے عام توپر ذہنوں میں یہ ہے کہ لڑکی کے انتخاب صرف دینداری کی وجہ کی نہیں اس لئے لڑکی والا لڑکے کے انتخاب دینداری کی طرف پر کریں اور لڑکے والے لڑکے کے انتخاب دینداری کی ربط پر کریں اس لئے کہ ماحول جب صحیح ہوگا دینی ماحول ہوگا تو پھر اس ماحول میں بننے والے پرورش بننے والے بچے جو ہوں گے ان کے اندر بھی دین پیدا ہوگا ان کے اندر بھی اسلام پشمور آئے گا ان کے اندر بھی اُفر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدا ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں یہ ماحول کیا ہے عجیب و غریب ماحول ہوگا اور یہ سارا ماحول کیوں ہیں کسی طرح مسلمان مسلمان نہ رہے ہیں بھلا اس کا نام مسلمان نہ رہے ہیں لیکن اس کے آمان اس کے اخلاف اس کی معاشرہ اس کی تجارت اس کا دلدیس اس کا رہنسان یہ سارا اور سارا برین ملالیوں سے ہیں پوری پوری محنتیں اور فکریں صرف باتیں طاقتی اس بھی کرتے ہیں کسی طرح مسلمانوں کی صحیح کے اندر سے اسلام کو نکال ہوگا اس کو ارہنے لوگ خالی ڈھانچا جب ایک خالی ڈھانچا رہ جائے گا پھر صورت تو کچھ بھی نکلتے ہیں ایک طرح شیح کا بچہ ہوتا جاندارا تو اچھا پیار اس سے ٹرے گا لیکن ایک شیح یہ ببر کی خال کے اندر گوز بڑھ کر رکھ دیا جائے چھوٹا سا بچہ بھی اس کو ڈھکے دے گا کیوں کہیں کسی طرح صورت رہ گی اس کی حتی کا ختم ہوتی کسی طرح صورت باقی رہ گی اس کی حتی کا ختم ہوتی تا سارے باطل کی اس کی میں یہ ہے کہ ان کے نام نہ کر دو ان کے نام رہنے دو ان کو مسلمان رہنے دو اپنی بھی بھی ان کو مسلمان ہی رکھو لیکن کوشش کرو ان کے اندر کی اسلام نکل جائے تاکہ یہ بے جان ہو جائے اپنی بھی 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 میں یہ کہہ رہا ہے کہ ضرورتیں ہمارے پر اچھے ہوئی ہیں جبکہ ضرورتوں کو ہم اسلام کی مطابق پورا کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ضرورتیں ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوگی اور اس پر اندر ہمارا علیہ وآلہ بھی عطا فرمائیں گے اللہ مجھے آپ کو ایک سوچی بات وعمل کی توفیق عطا فرمائیں بہترین